تو بتاتے چلے کہ آج صبح ساتھ بجوے سے خریادہ میں سبھی نبی ویدان سبا سیٹو پر جو ووٹنگ پرکریہ ہے وہ شروع ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے اگر نظر ڈالے تو بیتے ایک مہینے سے سبھی دلوں نے پوری طاقت اپنی جھوکی ہے اور یہاں پر پرچوار پرسار کیا گیا ہے بی جے پی ہو کانگرس ہو یا فیرانے دل ہو جے جے پی ہو اے ایس پی ہو آپ ہو آئی اینلڈ ہو سبھی نے پرچوار پرسار دم لگا کر کیا لیکن پرمک پارٹیاں یہاں پر بی جے پی اور کانگرس ہے لیکن ہریارہ میں بہوکوڑی جو مقابلہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے سبھی دلوں کی طرف سے یہاں پر مقابلہ دیکھنے کو مل رہا بی رہا بتاتے چلے کہ ہریارہ کے نبی ویدان سبا سیٹوں کے لیے آج ووٹنگ ہے اور کل ایک ہزار اکتیس امیدوار چناوی میدان میں تال ٹھوک رہے ہیں ہریارہ کے بائیس دلوں کے نبی ویدان سبا چھویتروں کے دو لگ بگ دو کروڑ جو متداتا ہے آج متدان کریں گے اور اس چناو میں کئی دگجوں کی سیاسی قسمت بھی دام پر لگے اس میں آپ کو بتاتے چلیں مکہ روپ سے راج کے مکہ مندری نائف سنگھ سینی ہے پورو مکہ مندری بھوپین سنگھ ہڈڈا ہے انہیلوں کے ورست نیتا ابھے سنگھ چوٹالا اور پورو مکہ مندری دوشین چوٹالا جو ایسے بڑے چہرے شامل ایسٹناو میں ان دگجوں کی سیٹوں پر بھی نظر رہنے والی ان دگجوں کی جو قسمت ہے وہ دام پر لگی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی گلچون چابلہ نروانہ سے جڑے ہوئے ہیں گلچون جس طرح سے دیکھیں کہ آج صبح ساتھ بجے سے جو ووٹنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی اور بی جے پی اور اس کے ساتھ ہی کانگریس دو پرمک پارٹیا ہے لیکن اس بیچ اگر بات کریں تو بی جے پی کے ایک کرش کمار جبیدی ہے ان کی قسمت اور کانگریس کے سدبیر دبلین کی قسمت دام پر لگی ہوئی ہے یہ کتنا بڑا اور کتنا کڑا مقابلہ ان دونوں کے بیچ دیکھنے کو مل رہا ہے جی بالکل میں بدا دوں آج جین جیلہ کی پانچ ویڈان سبا سیٹو پر چوناب ہونے والا ہے اور چوناب کو مددان کو شانتی کے لیے کروانے کے لیے پرشاشن میں پوری تیاریاں کر لی ہے سبی موڈنگ مشینیں بھی بوٹ کے اندر پہنچ چکی ہے اور ساتھ مجھے مددان شروع ہو جائے گا پلیس پرشاشن دوارہ پکتہ ہی تجاب کیے گئے اگر ہم بات کریں جین جیلے کی نروانہ کی یہاں پر دو لاکھ چوبیس ہزار چار سو بددتہ اپنا آج ووٹ کا پریوب کریں گے جس دن در ایک لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو تکالیس پورش ووٹر ہے اور ایک لاکھ پانچ ہزار چار سو تھاسی مئنائی ووٹر ہے میں بتا دوں کہ پوسٹ بولنگ ووٹر یہاں پر اچھے سو ستاسی ہے اور پچاسی ورش سے ادھیک عمر کے دو ہزار ساسو چھبی مدداتا ہے اور یہاں پر ایک سو نو لوکیشن پر دو سو بچیس مددان کے اندر بنائے گیا ہے جہاں پر لوگوں نے مد کا پریوب کریں گے مددان کو شانتی کن کروانی پولیس پرشاشن دوارہ پوکتہ اجزام کے ورے چپے چپے پولیس پرشاشن تینات کیا گیا ہے اور ناکے لگا دی گیا ہے تاکہ کوئی بھاری دیتی یہاں پر ناکے لگا دی گیا ہے دھارہ ایک سو چوالی لگا دی گیا ہے تاکہ دھیڑ کو کامو گے داس کے اور میں بتا دوں کہ یہاں پر میسے تو دس پر تیسی چوناوی میدان کے اندر ہے لیکن جو مکھ ہے مقابلہ ہے بی جی پی سے کرشن بیدی اور ان این لو گسپا سے گٹو اندر دو میدوار ویڈہ رانی دنودا کے بیچ دونوں کے بیچ کانٹک بھی تنکر ہے اور یہاں پر جو تیسرے نمبر ہے کانگرس پر اومی دوار ست بھی دبلین بیچوناوی میدان کے اندر ہے وہ تینوں دس کے دس پر تیسی چوناوی میدان کے اندر آج اپنی قسمت اجمانے ہیں لیکن جو مکھ ہے روپ سے مقابلہ جو دیکھا جا رہا ہے ان دونوں بیچ کے بی جی پی وہ ہے ان این لو بسپا ویڈ بندن کے بیچ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جو نروانہ بیدان سے بار سیٹ رہی ہے یا ان این لو کی ہی سیٹ رہی ہے تیسے پندرہ سالوں سے ان این لو جو جی جی پی کے بیدھائیگ بنکے رہے ہیں آپ کی بار دیکھنا ہوگا کہ آخر یہاں پر کبھی کمل کھل پائے گا ہے نہیں تو بھی نروانہ گندر آخر تک کبھی بھی کمل نہیں کھلا بلکل لیکن آگے بھی آپ سے جوانکاری لیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی وشوال بھی بنے ہوئے ہیں سرسا سے وشوال اگر ہم سرسا کی بات کر لیں تو یہاں پر روتاز جوانگر اور گوگول سیتیا آمنے سامنے ہیں بی جی پی اور کانگرس کے ان کی بیچ کے اس طرح کا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ برحال طاقت تو سبھی دلوں نے اپنی اپنی جوکی ہے مقابلہ کڑا ہے لیکن دونوں میں اس بیچ آگے کون چول رہا ہے بلکل سرسا کی جو پانچ ویدان سوا سیٹ ہیں ان میں آج چناغ ہونا ہے اس کو لے کر کافی جو ہے دلچسپی رکھی جاری ہے کیونکہ راجنیتی کلیاروں میں حلچل ہے اور دس لاکھ جو مت آتا ہے آج سرسا کے پانچ ویدان سوا سیٹوں میں چوون پرتیشوں کا بہوششے تائے کریں گے یعنی چوون جو پرتیشیں ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں سرسا میں الگ الگ ماج ویدان سوا سیٹوں پر ان پر چناغ ہونا ہے اگر بات کریں تو گپال کانڈا کا نام سب سے ابھی جو سب سے اوپر سامنے آتا ہے کیونکہ لگاتار وہ دو بار جو ہے جیتے ہیں بیچ میں آلکہ ایک باری لیلو نے بھی اپنی وہاں پر سیٹ درج کری ہے لیکن ابھی گپال کانڈا کے نام پر ہی مہر جنتا لگاتی ہوئی دکھ رہی ہے لیکن دیکھنا ہی رہے گا شام سات بجے تک کس کے سیرے پر جو ہے سیرسا کی سیٹوں پر جو ہے تاج ہوسام جاتا ہے بلکل دیکھ رہا ہوگا لیکن اس بیچ ہو میں اگر سیرسا کی بات کریں تو وہاں پر کیا کچھ تیاریاں دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ ابھی وقت بچا ہوا ہے سات بجے سے ووٹنگ شروع ہوگی لیکن اس سے پہلے کا محول پولنگ بوت پر کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے کیا ابھی سے جو امیدوار ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں جو مطد آتا ہے وہ وہاں پر موجود ہیں کیا محول بنا ہوا ہے بلکل اگلے گھنٹے بعد جو ہے چناب سٹارٹ ہو جائے گا لوگ آ کے ووٹ ڈالیں گے اور اس میں بتا دے سیرسا رانیا علاناباد کے لیے جو پچیس سو پولیس جوان وہ دیوٹی پر تینات کیے گئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اترک سینکبل کی سنکھیا وہ نو کمپنیوں وہاں پر تینات کی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ جو باقی سیٹس ان پر چالیس پیٹرولنگ پارٹیاں بھی نوک کی گئی ہیں اور اس میں جو ہے پنجاب اور ایسان سیما پر تینات جلے کے اندر جو کل سولہ پولیس ناکے ہیں وہ اسٹھاپیت کیے گئے ہیں اور جو وہاں پر پانی کی ویوستہ کی گئی ہے پورنگ گوچ پر جو کی ووٹرز آئیں گے ان کے لیے تاکہ اگر دھوپ رہے تو انہیں زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے سرکشہ کے پورے ویوستہ وہاں پر کی گئی ہے اور ایک آئیک وہاں پر اب ایک گھنٹے بعد جو ہے ووٹرز آنا چالو ہو جائیں گے لگاتار یہ اپیل کری جاری تھی جنتہ سے یہ پہلے مدان پر جلپان تو اسی ویوستہ کو اپناتے ہوئے دیکھنا رہے گا کہ دس لاکھ ووٹرز ہیں شرطہ ویدان ثبہ میں تو دس لاکھ میں سے کتنوں کی باقیداری سناب میں ہوتی ہے بلکل ہے لیکن اس میں دیکھنا ہوگا کڑا مقابلہ صاف طور سے دیکھنے کو ملا اور اس سے پیچھے اگر ہم جائیں نظر ڈالیں تو اس پہلے ایک آکٹوبر کو متدان ہونا تھا لیکن یہ تاریخ بدل کے یہ پانچ آکٹوبر کی گئے اس سے کیا کچھ فرق پڑتا ہوگا نظر آئے گا کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ مت پرتیشتوں پر اثر پڑے گا اگر ایک آکٹوبر کو متدان ہوتا ہے تو مت پرتیشت کئی نہ کئی کم رہے گا لیکن آپ جو دیٹ چینج کی گئے اس سے کیا مت پرتیشت میں بڑھوتری صاف طور سے دیکھنے کو ملے گی بلکل جو ہے بی جی پی کی طرف سے یہ اپلیکیشن دی گئی تھی الیکشن کمیشن کو کیونکہ اگر ایک آکٹوبر کو چراہ ہوتے تو بی جی پی کا اطرق تھا کہ وہ لانگ ویکنڈ تھا جس کیاران کافی لوگ چھٹیوں پر جا سکتے تھے تو ہریانہ میں کافی لوگ جو ہے سرکاری چھٹی ہونے کے بجر سے مددان والے دن جو ہے اپستید نہیں ہوتے جس وجہ سے ووٹنگ پرسنٹیج میں کافی کمی ہوتی اسی کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے بھی اس بات کا سمجھان لیا اور انہوں نے جو ہے تاریخ کو پاس اپٹوبر کر دیا اور اس سے اب ظاہر ہے کہ آج جو ہے چناغ ہوں گے اس میں کافی زیادہ بھاگی داری رہنے والی ہریانہ کی جنتہ کیونکہ ہریانہ کی جنتہ بھی پوری اتصک ہے اپنے جو چناغ کو لے کر اور اب دیکھنا رہے گا کیا وہ سرکار بدلتے ہیں یا پھر اسی سرکار کے ساتھ اپنے کام چلاتے ہیں بلکل فلال مشہل آپ ہمارے ساتھ بن رہے ہیں تمام جانکاریوں اور آپ سے لیں گے لیکن ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی گلچن بھی لگتار بنے ہوئے ہیں گلچن اگر ہم بات یہاں پر نروانہ کی کرے تو نروانہ میں کیا کچھ اس سمجھ دیکھنے کو مل رہا کیونکہ مقابلہ کڑا ہے ایک بار پھر سے جو بی جے پی ہے دوبارہ اتحاس دور آنے کی کوشش کر رہی ستہ میں آنے کی جو کوشش ہے وہ بی جے پی کی طرف سے پور روپ سے کی جاری تو وہیں ستہ سے دور کانگرس بھی اپنا پورا دم لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے گلچن آپ تک کا واس پہنچ رہی ہے ہماری ایک بار پھر سے ہم گلچن سے سمپرک سا دیں گے لیکن وشوال ہمارے ساتھ ہمارے سیوگ کی لگتار بنے ہوئے ہیں وشوال جو اس طرح سے دیکھیں کیونکہ یہاں پر کوششیں سب ہی دلوں کی طرف سے کی جاری ہے بی جے پی ستہ نور پارٹی ہے سمیں ابھی ہریانہ میں اور ایک بار پھر سے جو اتحاس دور آنے ہیں اس کی کوشش بی جے پی کی طرف سے بخو بھی کی جاری ہے پوری دم لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور انتہیم سمیں میں اگر ہم بات کریں تو لگتار جو ریلیا تھی جو دورے تھے وہ کافی اچھے بی جے پی کی طرف سے دیکھنے کو ملے پھر سے باپسی کرنے کی جو وہ کانگرس کی کوشش ہے وہ صاف طور سے دیکھنے کو زمینی سطر پر ملی ہے ہم نے دیکھی چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو انیلو ہو جے جے پی ہو بی جے پی یا پھر کانگرس ہو یا پھر آمازم پارٹی بھی گناہ ہو سبھی نے اپنی پورے سٹارٹ پچاروں کے ساتھ پورے ہریانہ میں 90 سیٹوں پر تابڑ توڑ رہے لیا گی جس میں ہم نے دیکھا ہزاروں کی سنکھیا میں جو ہے پیڑ بھی امڑی تھی اور اسی کے مدنظر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دوار کا چناہ بلکل آمنے سامنے کا ہونے والا ہے خاص طور پر بی جے پی اور کانگرس کے لئے حالانکہ آمازم پارٹی کچھ سٹیٹوں پر ضرور اس میں کامیاب ہو سکتی ہے لیکن اتنی ابھی جنتہ میں اتنی پہنچ نہیں لا پائی آمازم پارٹی کیونکہ ابھی بھی کئی سارے ایس چھتر ہیں جہاں پر آمازم پارٹی پوری طرح سے نہیں پہنچ پائی ہے لیکن اگر بات تیرے ٹکر کی تو بی جے پی ویسیس کانگریس یہ ساپ طور پر دیکھنے کو ملے گا حالانکہ بی جے پی یہ دعویٰ کر چکی ہے کہ اس بار نبتے کی نبتے سیوٹو پر جو ہے وہ کانگریس کا سکڑا ساپ کریں گے وہی کانگریس بھی یہی دعویٰ ٹھوک رہی ہے لیکن جو آمنے سامنے کی ٹکر ہے جنتہ کس کے پرڑے میں جاتی ہے جنتہ کس کے سر پر تاج پیناتی ہے اس بار ہریانہ کا کیونکہ پچھلے دس سالوں سے جو ہے بی جے پی یہاں پر سکتہ میں ہے لیکن اس بار کانگریس یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنتہ بدلاف چاہتی ہے جنتہ بی جے پی سے کھاپا ہے جس کے چلتے اب جنتہ ہی جو ہے پارٹی کو یہاں سے اٹھائیں گے اور کانگریس کو سکتہ دلائیں گے لیکن یہ سب ابھی کچھ بھی کہہ پانا اپنے ہوگا اس کے جو پرنام ہے ہیارت تاریخ کو اس کے بعد ہی صاف ہو پائے کہ کون اس بار ہریانہ کی سکتہ میں جو ہے کابید ہوگا ہے اب بلکل لیوشوال تمام جانکاری ساشا کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا